مخرج نمبر بارہ پارٹ ون میں میں نے آپ کو جیم کا مخرج بتایا کہ جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے اور شین کہاں سے ادا ہوتا ہے پارٹ ٹو میں بروف شجریہ کا لاسٹ لیٹر یعنی یا کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یا کا مخرج کیا ہے یا کی ساتھ میں میں ایک اضافی باتیں آپ کو بتاتی چلوں یا کی چار قسمیں ہیں یا غیر مدیا یعنی کہ وہ جو مد کا کام نہیں کرتی یا متحرک کونسی ہوتی ہے جس پر زیر زبر پیش لگا ہو یا مشدد کونسی ہوتی ہے جس پر شد تشبیت لگی ہو اور یائلین وہ یا جس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر لگی ہو یہ تو میں نے آپ کو چار یا کی قسمیں الگ سے بتائی ہیں آپ کے علم کے اضافے کے لیے آگے چلتی ہوں کہ یا کی ادائیگی کیسے ہوگی خاص طور پر یہاں پر اس وقت میں آپ کو یا کا مخرج یعنی اس کی ادائیگی کیسے ہوگی یہ بتانا چاہتی ہوں لیسن نمبر مخرج نمبر بارہ کا پارٹو ہے یہ کہ یا کی ادائیگی کے وقت وسط اللسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ نرمی کے ساتھ تعلو کے اس حصے کے قریب جائے گا یا جائے گی جو مو سے قریب ہے جو مو کے قریب ہے اور جیم کے مخرج سے ہٹ کر ہے یا بلند اور باریک آواز والا ہے اور یا کی مثالیں ہیں یرہبون یہ زبر کے ساتھ ہے کیا زیر کے ساتھ ہے یؤمنوں پیش کے ساتھ ہے ولی یونا یہ تشدید کے ساتھ ہے یا اور ان جائینا یہ سکون یا جسم کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو چونکہ یہ میرا مخرج نمبر بارہ کا پارٹو ہے تو میں ایک مرتبہ جلدی سے آپ کو جیم شین اور یا کا مخرج دورا دیتی ہوں بہت آسان ہے جیم کے دیکھیں یہ جو مخرج ہے اس میں یہ جو تین حروف ہے نا اصل ان کی جگہ یہی ہے جو ہمارے مو میں تعلو اور درمیان جو زبان کا حصہ ہے وسط اللسان اس کے درمیان میں جو خلا ہے اس کو شجر کہتے ہیں اس کی نسبت سے یہ حروف شجریہ کہلاتے ہیں تو جیم کا جو مخرج ہے دوبارہ بتا رہی ہوں غور کی جگہ بہت آسان لفظوں میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیم کی ادائیگی کے وقت یعنی جیم کو ادا کرتے وقت بولتے وقت پڑھتے وقت ہوگا کیا آپ کی زبان کا جو وسط اللسان ہے نا زبان درمیانی حصہ اوپر کی طرف تعلو کے ساتھ چپک کر ہٹ جائے گی اج اج اوج تو بس جیم ادا ہو جائے گا اور اسی طرح شین کا مخرج کیا ہے کہ یہی شین کا مخرج ہے اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں زبان تعلو سے چپکے گی نہیں زبان کا جو درمیانی حصہ اور تعلو جو ہے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب جائیں گے زبان بہت قریب جائے گی تعلو کے لیکن چپکے گی نہیں اور بیچ میں جو گیپ ہے وہاں پر یہ الفاظ آواز جو ہے ہوا کے ساتھ پھیل جائے گی اش اش اوش ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا شین اب یا کا دیکھئے کہ یا کی ادائیگی کیسے ہوگی بسط اللسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ نرمی کے ساتھ تعلو کے اس حصے کے قریب جائے گی تعلو کے اس حصے کے قریب جائے گی جو موں کے قریب ہے آپ دیکھئے تعلو کا آپ تصور کیجئے کہ ایک تعلو کا پیچھے جو ہمارے گلے کی طرف ہے اور ایک ہمارے موں کی طرف ہے تو تعلو کے اس حصے کے یعنی آگے کی طرف جائے گی آگے کی طرف تعلو کے اس حصے کے قریب جائے گی زبان جو موں کے قریب ہے آپ آئی آپ بول کے دیکھیں آئی ای اوی ایسے کر کے آئی جیسے اس طرح کے جو لفظ ہیں نا تو جس میں ہم یا کا استعمال کرتے ہیں ہیا جیسے یا ہیا ای یا ای یا ہم پڑھتے ہیں نا ای یا کہنا ابودو تو آگے کی طرف جاتی ہے تو بس اتنا سا ہے کہ زبان کا درمیانی حصہ نرمی کے ساتھ کہا جائے گی تعلو کے قریب جو اور تعلو تعلو کے قریب جا کے آگے کی طرف تھوڑا سا موں کی طرف ٹھیک ہے تو کیا آدھا ہوگا یا آدھا ہوگا یہ ہے حروف شجریہ کا تینوں تینوں حروف کی میں نے آپ کو مخرج بتایا جو ہمارے پارٹ ٹو میں یا کا خاص طور پر موجود ہے سبحانک اللہم ہوا بھی ہم دیکھ نشدو اللہ الہہ الا انتا نستغفرکا ونتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جزاک اللہ خیر موسیقی